موسیقی 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 جنابِ سیدہ تاہرہ دا نامِ نامی ہے سارے حضرات صلوات پر حسین یا رب الحسین بحق الحسین عشفِ صدر الحسین بزہورِ قائم الہی عظیم عمل و عبادت منقبول فرماؤ الہی مانی ملس ملک اسلم صاحب کی سائی محنت فرشِ عذا بچھایا منظور و مقبول فرماؤ الہی مشرقین و مغربین اج ماتمیان و مزاداران و جلوس حائے عذا داری محفوظ و معمور فرماؤ الہی اتنے بھی مومنین مومنات ذکر باقی تھی جو جو ہاں جاتے شریعہ لیکن پورے فرماؤ گناہت درگزر فرما علی و علی اللہ برحمالہ دے حفاظت فرما سادات و مومنین دے عزت و ناموس دے حفاظت فرما اور سارے حضرات پرخلوص آمین آقس و خدا مندہ امام قائم علیہ السلام دا جلدی ظہور فرما اللہ ہم اسل سارے مولادی زیارت قابل بنا ربنا تقبل دعا مقامت السمیع علیم ربی صلی علیہ و محمد و آل محمد صلوات سارے حضرات ربنا تقبل دعا محمد صلوات سارے حفاظت فرما ربنا على دینتی آم مفرج اللہ ربنا تقبل دعا محمد صلوات سارے حفاظت فرما ربنا تقبل دعا محمد صلوات سارے حفاظت فرما ربنا تقبل دعا محمد صلوات سارے حفاظت فرما یا یا ابل فدل ابباس موتر کرو نبا ربنا تقبل دعا محمد صلوات سارے حفاظت فرما رسول اللہ و نعمل وکیل نعمل مولا نعمل نسیر اواز ویدو امریل اللہ ان اللہ حبسیر بالعباد سبحان اللہ والحمد واللہ واللہ الہ اللہ اللہ واللہ اکبار پھر بھی درم اللہم انہی اعوذ و بے کام من ہمارات الشیاطین بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انہوں تک جو کچھ پڑھا ہے میرا خطبہ نہیں اے قرآن اور فرامی میں آئینا ویچوں دوائیں بے مختلف جملے ہیں کیونکہ ایک دردشان پر لکھا ہے میں حضرت امام شہر صلی اللہ علیہ وسلم دے مجلس ہوں بڑی جگہ استجابت دعا دی ہو کوئی بھی نہیں سمجھ گا اور ایک واحد تمام آمال و عبادات بچوں ذکر حسین ہی ایک ایسی عبادت اور ایسا عمل ہے کہ جس وچ وارثان ذکر خود تشریف لے تو اے میں ٹوالکی پہ دعائیں مگیاں خطبہ دے دو جملے میں ہوں پرندہ الصلاة والسلام علیہ رسول حل کریم عبل قاسم محمد وَعَلَىٰ لِهِ تَيِّبِينَ تَاہِرِينَ الْمَعَسُومِينَ اما بَعْدُ فَقَرْ قَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ فِي الْقُرْآنِ الْقَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَةَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا اَحْلاَ الْقَرِيمُ موسیقی حافظ صاحب ماشاءاللہ اللہم زد فزد مولا خمال اضافہ کرے بزرگن اور بہت کچھ دسا گئے سنما گئے میں چند جملے حس پہ لیاقت گزارش کر کے پھر ساداتی مصیبت چند جملے ہم دوزارش کر سا تسا اور میں فروعات دین تے عمل کرنے واسطے محتاج حکم قرآن چند گلہ علم دوست دھائیں پھر ایک دفعہ دوزارہ کہ تسا اور میں فروعات دین نماز روزہ حاج زکاة الہ آخر تسا اور میں فروعات دین تے عمل کرنے واسطے محتاج حکم قرآن ہے بزرگ سمجھ چکے ہو بچہ واسطے ایک منٹ دیتے شریف کر رہا تو ساتھ میں پہلے نماز نہیں پڑی پہلے حکم قرآن آیا ہے یا ایوہ اللزین آمنو اقیم السلاة اے ایمان والے نماز پڑی نماز پڑی پہلے حکم آیا ہے بعد بچہ تسا ساتھ میں نماز پڑی تو تسا ساتھ میں محتاج ہے حکم قرآن دے پہلے تسا ساتھ میں روزہ نہیں رکھا پہلے حکم آیا ہے یا ایوہ اللزین آمنو قطبہ علیکم سیا اے ایمان والے تو انٹھے ہوتے روزے رکھنے آنے تب بڑا عرصہ کھڑے در کیوں گئے دوسرے کئی منہیں چپ کر گئے گوھر ہے میں نمونتاً دو چار آیات پڑھ رہا پہلے حکم آیا ہے یا ایوہ اللزین آمنو واتو زخاة اے ایمان والے زخاة دے تو نماز اسولے تہیں تو انٹھے میں نہیں پڑی جب تک پہلے حکمیں قرآن نہیں آیا روزہ تو انٹھے میں نہیں رکھا جب تک پہلے حکمیں قرآن نہیں آیا حاجتے تو انٹھے میں نہیں گئے جب تک پہلے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنْ اسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا پہلے حکم نہیں آیا روزہ نہیں رکھا زکاة نہیں دیتی جب تک پہلے حکمیں قرآن نہیں آیا تو یہ گل میں کر رہا ہے ہم کے تسان اور میں فروعات دین تے عمل کرنواستے محتاج حکمیں قرآن ہیں میادہ لکھا کروڑا فرق ہیں اسھاڑے وچ اور چودہ وچ مگر مسلمان ایک فرق بھی سمجھ جائے تو گمراہی دی ظلمتی چونہ دھیرے وچوں ان نکالاسی تسان تے میں فروعات دین تے عمل کرنواستے محتاج حکمیں قرآن ہیں مگر قرآن نازل ہون واسطے محتاج عمل اہل بیت ہے بھئی دیڑا پورے ملک کچھ مومنوں پتہ ہے جیرا میرے سامنے یا عائلی ناکھے میں انہوں وہاں بھی سمجھیں گا سارے بھولا سارے بھولا سارے بھولا اسے میں جاگے اللہ کوئی زندگی کرے ہونے بھولا ہے ہونے بھولا ہے بھولا ہے تو تسان تے میں فروعات دین تے عمل کرنواستے بڑا آسان یہ سبق ہے محتاج حکمیں بولو قرآن ہیں اور قرآن نازل ہون واسطے محتاج عمل اہل بیت ہے تقریبا ساتھ بندہ دے سیر نہیں ہلے وہ زبردستی نہیں ہلا بڑے میں گلوٹ کر رہے ہیں اللہ کریسی وہ انہوں دے سیر ہلنے لگ جاسے ہیں گل ہی ہے لیکن میں الفاظ بدلا رہے ہیں گل ہی ہے معنی مفہومی ہے لیکن میں الفاظ بدلا رہے ہیں پڑھے لکھے حضرات اچھے چہرے نمبر دے قسم تو ہوتے میں محتاجِ قرآن ہیں قرآن محتاجِ اہلِ بیت ہے بولو پھر معنی ہو ہے الفاظ بدلا رہے ہیں معنی ہو ہے الفاظ بدلا رہے ہیں تو ہوتے میں اس میں لیتا ہی عمل کرنے سکتے جب تک پہلے حکمِ قرآن آگے نہیں تک قرآن اس وے لیتا ہی آدھا نہیں یہ تک پہلے چودہ عمل نہ کر لمن انہ دے بیٹھن دا نا قرآن ہے انہ دے اٹھن دا نا قرآن ہے انہ دے جاگن دا نا قرآن ہے انہ دے سمجھ دا نا جائے 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 بندے نوں نامِ اہلی چمنا لگ دا اچانہ رہا ہے داری بسم اللہ میں نوں ممبر دے قسم اے بولن تا قرآن پڑ دا ہے اے دیکھن تا قرآن اے کسی نوں کوئی شہدیمن تا قرآن بندے اے کسی نوں بلاون تا قرآن بندے اے کنوں اٹھاون تا قرآن بندے یہ کیوں نہ ساری انگل نہ ملا کے چودہ دے عمل دا چودہ دے عمل دا چودہ دے عمل دا دوسرا نام قرآن ہے بے مطا تو آڑے ویچو کوئی مومن آکھے بے آوہ صاحب ان یہ واہ واہ کر آکے چلے گئے تو ان یہ تا انشاءاللہ دس دن زندگی رہی تا اکٹھے ہیں تو بے کوئی دلیل تا نہ دیتے ہیں اگر اجازت انشاءاللہ اجازت دے تو میں چند ایک آیات بطور نمونہ گزارش کر دے ہوں تاکہ حضرات دی ذہنی تسلیح ہو جائے تو شروع میں ابتدا تو ہی کر رہے ہیں بے سارے میں نے ہاں نام جواب دے سو ہاں نام بے سارے دسو شب حجرت بشتر رسول دے اتے مولا علی ستہ پہلے ہے یا مرزات والی آیت پہلے آئیے آئے 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 بولو بے سارے آئیت یا علی یا علی مدد جاگے دیں بیچے بسم اللہ غور ہے بھائیو خور آئیت پڑھ دینے بے سارے میں ایمان نلز سو بے حالت رکود اندر آئے بھائیو بچوں نا یاد بھائی میرے عقید لیچے جنہی مجلس ہے نا یہ تذکر ہے باب تفاعل تذکر کا معنی یاد دہانی بجنی اگل نا بھولی ہیں ودی ہم یا نا ودی مجلس جاڑ ودی نمہ تازہ کھا کھا ہو بے حالت رکود اندر کائنات دے مشکل کو شامر لکھ مجال بے حالت رکود اندر کائنات دے بادشاہ علی نے انگوٹھی زکاة وچھ دتی پہلے ہے یا یا اینما ولی یکم اللہ رسول والذین آمن اللذین یقیمون السلاة ویوتون الزکاة وهم راکمون والی آیت پہلے آئیے مجد جاگدے بیچے چلی ایک جملہ ہی تھے یہ آنکھوں سے میرا دل پہ آ جاتا بہن مولا علی مسجد جو نکلے تو نبیان کے سلطان پہلی ملاقات ہو علی نے سلام وچھ پہل کی اسلام علیکہ چیرے میں پڑھنے اسلام علیکہ یا رسول اللہ فوراں نبیان کے سلطان نے زبانِ وَعِنَال جواب دتا وَعَلَيْكَ 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 رسول اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں کہ جیلے میں رکو مجھ گیا نا تو ایک سائل میں دروازے دے ہوتے بئین الفاظ صدا بلند کیتی ہے کوئی ہے کوئی بنامِ خدا میں نماز پڑھ رہے ہیں ایک سونا جملہ ہے قدر کرو کوئی ہے میں نماز پڑھ رہے ہیں میں نماز پڑھ رہے ہیں خدا کچھ دے ہوتے ہیں اوازے یا رسول اللہ میں علی تو ارزہ نو سے جملہ میں علی برداشت نہ کر سگیا کہ میں علی دے ہون دیا اس علی دے دروازے تو سائل خالی چلا جائے نظم اللہ جی رجیان بوجھ کہ یا علی ناک سینہ یہ آئے یا جملہ آنکھ ہوں چاہاں سبان اللہ ہے او بھی علی ہے اے بھی علی ہرون بندو ہرون چلو یار ایڈا میں ندیان کا ہو ساں تتوارڈے بچوں کی نہ کروں تو میں دین مسائل احکام زیادے جانگا ہوں تو الحمدلہ میرا ذین بھی ٹھیک ہے ہے او بھی علی ہے اے بھی فرق ہے وہ بنانے والا علی ہے یہ بننے والا ہے چلو یہ بھر جملہ آگ دینے ہیں وقت تسی حیران ہو جاؤ حج حیران ہی رو ہے او بھی لا شریف چلو رہا ہے کہ میں ہی تھوڑا نہیں خضائل پڑھ رہا ہوں ہے او بھی لا شریف ہے اے بھی لا شریف پھر چپ ہو گئے نہیں میں مکر سکتا ہے سامنے کیمرے لگے کھڑے آج کوئی بندہ آخری میں تو یہ گل نہیں کیتی تو مومن آدمی یہ سنو لاؤ تو آپ انہوں گے کھلا پھر دہرانیاں ہے او بھی لا شریف پھر دہرانیاں کیڑی زبان ہو سی جیندے جو یہ آئلی نہ نکل سی ہے او بھی لا شریف ہے اے بھی لا شریف فرق اے ہے او خالق ہوں منویج لا شریف ہے اے مخلوق جا لا شریف اے دری یا رسول اللہ سارے بہت ہے او بھی دے نیاز ہے اے او بھی اب فقیریں کولوز ہون رہی ہیں کرو گا لینی فقیری ہے روحانی ہے او بھی بے نیاز ہے اے بھی بے نیاز او خالق ہوں منویج بے نیاز ہے اے مخلوق جا بے نیاز ہے لکھا رحمت ہوں من اللہ محسنین سابقی صحابہ علی اللہ مقامہو انہیں اپنی کتاب جواہر الاسرار فی مناقب النبی وعالی الاتحار دے بالکل پہلے برکے دے اتے مولاد ایک فرمان لکھ ہے لوگاں لکھن مولا تو علی حد کیا ہے سیر نہیں ہلا منہ آنے تے سیر حل دا راسی سیر حل دے بندیا دن لاشا ہو گیا ہے مولا توارڈی حد علی دی حد بزبان علی میرے امام نے ملت مجال ہے میرے امام نے اپنی حد بیان کی تھی میرا مولا فرما رہا ہے نزلونا ان الربو بیا تنہیں کڑے کڑے ذہن تک میں حقیر فقیر دا جملہ جا سی نزلونا ان الربو بیا وقولو فی حق ناماشے تم میرے مولا نے فرمایا کہ مجھے اللہ مت کہو مجھے درجہ علوہیت سے نیچے لیاؤ اللہ کے علاوہ تم جو چاہو تم جو کہو تم جو سمجھو میں علی ہوں کھا خول موسیقی 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 تو پتنے میں نے انہیں آج اظہار کرنا پہ گیا ہے تو میں نے یہ چھپا چھپا ہی رانگا ہاں تو یہ پہنٹ ہی سال ہو گیا ہے تو پتنے میرا تا عقیدہ کتھے ہے یہ لوگ جڑھنے ساڈی تسی چبل آدھے اور تسی چبل آدھے تو جھانگل آدھے چڑھ تو سندھیا دن چرو یہ بندے نا چبل ہو گئے یہ رہے کائنات دے بارشاہ علین اپنے نا کے ذہن پہ توڑ رہے ہیں میرے عقیدے میں چی منبر دی قسم میرے عقیدے میں چھ علی آدھے ہی وہ سنو ہے نا جہاں آپ کہیں دے ذہنی چھ آوے ہی نہیں علی ولی اللہ غور ہے مولا علی نو مطا اپنے ناکس ذہن پہ اپیا تو لے آکھا جا جملہ ذہن تیار ہے میں نو ممبر دی قسم علی تے نبیوں دی سمجھے جنہی آدھا وقت گئی حیران ہو گئے نہیں میں تاکہ حیران ہی رو کتاب دا نام ہے بسائر الدرجات میرے مولا نے فرمایا سنو میرے مولا نے فرمایا امرونا سعبون توڑی محبت میں پڑھا گئی توڑی محبت توڑی محبت ود دی گئی نا تک گلہ بھی کمی کوئی نہیں ساتھنے پشت ہے شبیر کی مدہ ہی اس لئے دکھر ملوانی ہے توڑی دعا چاہی دی ہے میرے امام نے فرمایا امرونا سعبون ہمیں سمجھنا مشکل ہے ہماری کنھوں تک پہنچنا مشکل ہے ہماری تہ تک پہنچنا مشکل ہے ہماری حقیقت اصلیت کو سمجھنا سعبون مشکل پھر فرمایا مستسعبون علم دوست بھائی باب استفعال بیجی کوئی مولوی بیٹھا ہوئے عربی پڑا لکھا باب استفعال بیجی طلب دمانہ ہونے طلب من سننا ایک دفعہ فرمایا کہ ہمیں سمجھنا مشکل ہے پھر فرمایا وَمُسْتَسْعَبُون اور اگر ہمیں کوئی سمجھنے کی کوشش بھی کرے تب بھی نہیں سمجھ سکتا مولوی زمزیندہ بدے صدقہ کھا مانالا صدقہ خور صدقہ کیوں کٹ دے ہو رد بھلا صدقہ کیوں کٹ دے ہو میں یا اللہ میری مصیبت دور کر صدقہ دے رہے ہیں بیماری دور کر صدقہ دے رہے ہیں تکلیف دور کر صدقہ یعنی رد بلا صدقہ رد تو نہیں کہیں کوئی 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 سمجھا اسے صدقہ کڑیا جاندہ ہے بلاوں دور ہون مصیبتوں دور ہون تکلیف دور ہوئے صدقہ ہے رد بلا مولوی ایڈی وڈی بلا آئے مولوی ایڈی وڈی بلا آئے جیڈا ذہن دی بلندی میں دیکھنے پھر ہون دسا صدقہ کھامن والے نو کیا پتا جو عیلی کون ہے عمرنا صعبن ہمیں سمجھنا مشکل ہے ومستصابن مشکل تر ہے کوئی کوشش بھی کرے پھر بھی نہیں سمجھ سکتے سننا خدا آواز دے فرمایا لا لا یتحملہو کوئی بھی ہماری معرفت کا متحمل نہیں ہو سکتا جوان بزرگ غور کرنا ساڑھی معرفت دا سنو سمجھن دا کوئی بھی متحمل نہیں ہو سکتا اللہ اللہ نبی مرسل او ملق مقرب او مؤمن یمتحن اللہ قلبہ مولا نے فرمایا ہمیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا کوئی بھی متحمل نہیں ہماری معرفت کا مگر ترے ہستیاں سنو سمجھ سکتے ہیں ترے ہر نبی بھی نہیں سمجھ سکتا او نبی سمجھ سکتا ہے جوان نبی بھی ہو گئے نال رسول بھی ہو گئے جاگیں جاگیں نبی کیونکہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبی تے سارے ہیں مگر رسول چاند سنو ہر نبی نہیں او نبی سمجھ سکتا ہے جنہ نال حصول بھی پھر فرمایا او ملک مقرب سنو ہر فرشتہ نہیں سمجھ سکتا او ملک او فرشتہ سمجھ سکتا ہے جیڑا ملک مقرب ہوئے پھر میرے دیکھنا پھر فرمایا او مومنن تیری میری گل آگئی تیری میری گل آگئی مولو فرمایا سنو ہر مومن نہیں سمجھ سکتا ایمان کا دعوے دار ہر سنو نہیں سمجھ سکتا مومنن یمتحن اللہ قلبہ ہمیں وہ مومن سمجھ سکتا ہے جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا جمعہ جمعہ سننا اسے تے سیدک سٹاپ میرا آرہ سٹاپ اسے تے رک جامتے مزید کل جمعہ بڑے غور نال سننا بن مولا نے فرمایا تو سنو ملک مقرب سمجھ سکتا ہے فرمایا اچھا ملک مقرب ہے جبرائیل جبرائیل ہے میں قبلہ رولہ پہ مولا فرمایا سنو ملک مقرب سمجھ زگدر میں رولہ پیا کھڑا پس یا سو آغا صاحب ہو کی میں بے پنٹن پاک چادر تلے کٹھے ہوئے بیٹھن تے ملک مقرب انہ حد ودا کیا در بیٹھے الہی من ہم تا تل کس چادر تلے کون کون بیٹھن 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 پیچھے نہیں رامنا میرے کولو تو دوسری تے آپ کی تے چھیڑ ملنگانو چھیڑ بیٹھن پیچھے نہیں رامنا ایک جملہ ہو اور سنو بھائی جس مومن دے دل دا اللہ نے امتحان لے لیا ہوئے پہلا مومن حضرت سلمان اور پھر ہے ابوزر بخاری سلمان ایمان دے دس درجہ تے فائز ابوزر ہے نو درجہ تے فائز یہ روایت میں پڑھ رہے ہیں اے سلمان ابوزر دے نالوی کتبیج ہے اور عبداللہ ابن مسعود دے نالوی ہے میں سلمان مسجد جو نکل رہے ہیں ابوزر جا رہے ہیں سلام سلمان سلام ابوزر سلام یہ آہلی مدد تو سے کیوں چپ کر گیا تو سے تے چھوڑ گیا ہونا تے چھوڑ گیا تے مولوی دیا تھے لڑکے یہ آہلی مدد چھے ہیں اور میں نوہ نوہ سندھ گیا نوہ نوہ جدہ میں آیا اٹھتر اناسی تے تو جیوڑا آبین پہلے آئے یا آئلی مدد جیوڑا یا آئلی وہ ایک سرائی صاحبین انہوں میں بٹھا لیا میں آئے کہ یار وہ پہلے سلام کر سلام علیکم تو بتا کہ یا آئلی مدد پہلے یا آئلی مدد پھر سلام میں کوئی نہیں کیوں اوزر کہ دی یا آئلی مدد آنکھ کے تے اسی چیک کر دیں اگر پیر مولا علی مدد جواب دے سی تے سلام کر نا بولو کہ اپنا طریقہ نہ چھوڑو جدوی شیعہ ملو سلام یا آئلی مدد ہاں کیا کرو سلام یا آئلی نہ چھوڑو مولو نے چھوڑوا دیتا مولو نہیں تیرا قبر حش علی کام مام نا وہ آپ تنگی یا کھڑا ہو سی تیرے نہ رس گے کر باہر ہے سلمان کتوں آ رہے ہیں من المسجد مسجد چھو من فل مسجد مسجد یہ کون بیٹھے وہ سا کہ انی لا آلم من فل مسجد میں پتا نہیں میں نہیں میں بات سمجھانا اللہ کم چھوڑو میں نل ذہنی سفر کرو اس سلمان تیرے کوئی مدینہ در بندہ چھوپا اقلب اللہ مجھے اللہ کی قسام میں نہیں جانتا مسجد میں کون کون حبود را ایک کون میں چی علی بے کون مجھ نبی دعا مجھ دے پہن مجھ سا کر لے بھئی ہر کم بن گیا جنہ نماز دعا بھی را سجد شکر دے لیا تو اٹھے مسافہ ہویا ابو ذرہ بن کے کھڑو گیا ایک میں اپنا انداز اپنا رہی ایک اتھو میرا اپنا انداز کو میں اپنا رہے گھوڑ کر لے ابو ذرہ کیا ادھو سردان من دس بے اسے نو تُس من اہل بیت بنائے جنہ انداز دی سمجھ آوے ان لطفہ سے ان نا اید سو بے اسے نو تُس یا کھ من اہل بیت اسے نو ایمان دے دس در جانتے فائز نا اسے نو کہیں لے علی بھرا سڑ دے تے کہیں لے تُس بھرا سڑ دے نا اسے دو اللہ تی طرف سلام آن دیں پاک نبی آکھ خیر ہے مزر کیوں گی ہے ایمان دے دس درجہ تے فائز یہ دا بردہ جھوٹ سر نہیں حلا منانے تے سر حل دا را سے جو کیڑا جھوٹ یوں نے مسجد جو نکلے سلام دعا تھا یہ مسجد کون میں واقع پتا کوئی نہیں میں دوبارہ پچھا سائی تے قسم چاہا دے بلاؤ سلمان آگئے سر کان سلام کی تیری کوئی گل ہو یہ سلمان ابو زر ہاں سر کار میں مسجد نکلا میں نمتے آرہ سلام دعا ہو یہ تے بات میرے کوئی پچھائیں مسجد کون ہے ابو زر کہ او سون اللہ او آکی کھرائی نے تو کوئی قسم ہی چاہ لے میں نہیں جان دا اس وقت ہاں سر تیرا مولوی جان دا ہے کوئی ہے اس ٹیم پوری دنیا بھی کوئی ایسا مولوی جیرا سلمان جتنا پڑا لکھا ہو ایک مار فتح ہو مار علی تسی بھی بولو ہے کوئی تم مال ہو گئی تیرے آئی سرکار کیوں سرکار کیوں نہیں جان تھا ہو جا کہ سرکار یا مسجد آئی کچا کچھ لوگ نال بھری ہو یا آئی تسی ممبر تی رونق فگن آوے تسا فشی ہو بلی خطبہ توحید رسالت امام مد مطلق بیان فرمایا اختتام خطبہ تسی جملے فرمائے کہ لوگ اترائے ہستیاں کائنات جن اللہ محمد علی اللہ محمد علی لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ تیسری تیسری ہستی دا نا جاؤ شعباز علی ولی اللہ اترائے ہستیاں ایک دوسرے بہتر جان اللہ جان دے علی محمد جان دے علی اللہ جان دے اللہ محمد سلمان نے حق علی قدم رکھا بیا حق نبی قدم رکھا آقا رگ آقا نعوذ باللہ من ذالق نم اللہ ہاں نم نبی ہاں نم علی ہاں میں نو کیڑا پتہ تو کون ہے کون ہے کون ہے ہاں 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 چند پہلے ماں محرم دا جدہ آوی فلکتے چڑیا چند کو دیکھ کے چند زہرہ دے بس انا للا چند پہلی ماں محرم دا جدہ آوی فلکتے چڑیا چند کو دیکھ کے چند زہرہ دے بس انا للا روکتے میرا محرم دے تُو تاری آن آل آب آد راس ہاں میرا محرم روکتے محرم روکتے محرم رومن رومن دے دن رومن میرا آدھ تی فضائل اس وست پڑا جاندہ ہے جو ذکر پاک دے حص دو ایک فضائل ایک مس وگرنہ انہا راتہ میں چینہ دینہ رچ چندہ فضائل دے ضرورت میں سارا سال ہی فضائل دے تیرون دے دن میں تیرون دے راتہ میں بلو ہوئے تو آڈا بھی بانی آنڈا بھی بڑے سب ببنے ہیں ذکر پاک چھڑتور ہونے ہیں فقط فرشتے حسین بن مجال سزاداری نہیں ہو رہی خطب پر فرشتے بھی ملائکہ رو رہے ہیں نوری رو رہے ہیں قدیش رو رہے ہیں جنت ما تم قدر بڑی ہو حکو جملہ بی بی زینب نے چاننو ویک کے وط بھرانو بلا کے مو چم کے آنکھیں حسین چڑھ پیے او چند ہے ضرور کرے ہے دل دکھے تا مو دیچو ہے نکلہ جس طرح صدیان تو مولاد بزرگ مدہ خان یا میرے بزرگان محرم پاک دیل افتدا کر دے ہو میں انہوں دی سیرت پہ چل دے ہویاں انہوں دی تاسی کر دے ہویاں میں جملہ شروع کر رہے ہیں مگر بین دی نماز پڑھ کے نانے دی زری دی سیران دی قرآن دی تلاوت کریں دا بے شاہی بطول دا چند ولید دا قاسد آیا انہیں خط حسین دیتا میرے مولا خط پڑھیا فرمے جاں میں آندھا پی زبطی نے قرآن بند کی تھی نانے دی زری چنکے فرمے دے نانا یقین ہو گئے ہے میں تیرے کو رہن کوئی نہیں نانا دعا کریں میرے لکھ مجال میں دشمن دے دربار ہی جا رہا صدہ بھر دو آیا کھڑی ران دی آئی دھی علیدی بنیاں بنیاں بہنہ جب تک حسین آوے آ بلانے می علیدی کھڑی ران دی کھڑی ران دی آئی دنیاں بہنہ دے کر دے سلامتوں نے دروازے کے دقل باب کیتا میری سین نے دروازہ کھولا تو سین اندر آیا لٹھا بھیراوان دیاں پریشانیاں پریشان چہرے تب بھیراوان دیاں رونیاں ہویاں اکھاں اوہ بہنہ تو چھکیاں تو بھلا اس ستاوی اللہ نے نہیں کرے جوان نہ دی بزرگن دی اس ستاوی اٹھاوی رجب دی رات دی گال ہے انہ راتہ میں چاند نہیں اُبھر دا بی 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 حسین شالک کا دعی نہ رو میں کیوں رو رہے ہیں سیدہ دے دسامن آیاں میں نے ولید نے بلایا ہے ہو آمان بی بی حسین روک دی نہ لیکن انہوں لوگوں تو اعتبار اٹھ چکے ہیں انہوں نے دی اکھاں بند ہوئیاں انہوں نے اکھاں کھل گئی ہیں میری ماں نو خالی بلایا ساڑھا دروازہ جلایا ساڑھی دیوار گرائی نانے دلکھیا پھاریا میرے بابی دے گلے میں جو رسی پاکے چھکیں دے ہوئے دروازہ تک لائے گیا ہے تک لائے گیا اللہ توری اللہ توری زندگی کرے سیدان دعا کر رہے آئیں غم دے بغیر کہتے ہیں غم چھنا مہلک دفعہ مہلک دفعہ اوازہ نے حسین وقت میری ماں روندی ٹڑی وقت میرے بابی نکوفج ضرب لگی تیو وقت رو کے دکھا جملہ وقت رو کیا دی ہیں حسین کسے غریب تو غریب دا میت قبرستان چھو واپس آیا میرے امیر بھرا دا جنازہ تیرہ نال واپس آیا میں کم دے ہوئے حقا نہ ہی کی کتیر کا دہن دی رہیا حسین میں تا ہک بچائی و دیاں بشمالہ حسین میں تینوں دیکھ دیاں میں نو نانا یاد آنگا ہے میں نو بابا یاد آنگا ہے میں نو حسن میرا یاد آنگا ہے سیدہ دے میں امامہ میرا قاتل ولید نہیں بیدہ دے تم امامے میری ولیہ ہاں معصومہ ہاں عالمہ غیر معلومہ ہاں میں ہی جانت دیاں یہ تو ایک دکھا جملہ ہے ساری سرے کی زبان دا اس تو ماشاءاللہ سارے سمجھ دے اللہ توڑی ذنگی کرے میں نہیں جانت دیاں تیرا قاتل او نہیں ہمیں مولا اللہ کیا دے حسین آخر میں بہن داتی لیے بہنوں پر دل بڑے ناظر پہنے ازاد آرہا ہوں حضرت امام حسین اوہ دروازے دنوں کر کے پرے تو بیبی نے اب آدھا دامن نہ پہا میں جھگڑا کبھی نہیں پڑھیا نہ وزمت والے میں اوہ دامن نے چھکیا ہی حسین رکھ گیا حسین دموں باہر والے دروازے دوئے شہد امتیوں من بردی قسم تے جناب زینب دموں حضرت ابباس دے کمرے دوئے تے خضا منظر بٹھے دوڑ کے اندر آئیے ابباس فضل میں پیار کر رہا ابباس دے حسین دے امام خیر ہے اوہ آزان دے توں پتر دے پیار چھ مشروف ہیں بہر قیامت دا منظرے بھرا بیندہ مہیند آمن نبی پڑیے ابباس امامہ نہیں سملا نالین نہیں سملا دوڑ کے غازی بہر آیا دیکھو میڑو اللہ واسطے جو ہی بی بی زینب نے ابباس نو آندہ گٹھا ہے حسین دی آباد چھوڑ کے آجئے ہون بے شک لگا جائے یعنی نظار ہیو آگئے رولہ رولہ شریفانو یا ظہرہ تیری اولاد کے دکھے جملے میں پڑھ رہے ہیں قبول فرمائی میری سینٹ اُن بے شک ون حضرت ابباس حتمان کیا دن خیر ہائی اوہ آزان دے ہاں حسین کلہ ویندہ ہے ابباس نیکے کلہ نہ جاوے ابباس نے نورہ تقبیر بلند کیتا اللہ اکبر اٹھتری شاگرد پہ وسد آنی سید اٹھتری شاگرد ابباس دے تلوارہ علم کر کے لبائک لبائک کردے ہوئے سامنے آگئے سنسو جملہ سیدہ ازاداراؤ جی حکم حسین دے نال وینے ابباس پب ساتھ رکھی نال این پاتی بابے دی تلوار چاہی ابو حسین پرے ابباس حنفیہ مسلم عبداللہ جعفر آن سجاد اکبر قاسم یہ لئے اٹھتری جوان حسین دے نال پرن اپنے چاچے مرہوم مقفور آغا حسین بڑا پڑے آئی تھے انہوں نے جملہ دو حرامہ انہیں لائن بڑا کے کھڑیاں ہیں نوہاں تے دیا علی دیا یہ لئے ابباس تے سجاد تے اکبر گزرن میری سینڈ دے بی 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 بے حد دعا دے بلند ہو گئے بی بی آدھے علی دیا دعا دعا منگو ہوشاہ لحینا لو قہدی نظر نلگ جاوے شاہ لحینا میرے بچنا دے جو اور سے واہر 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 تیرے شاگرد بھی کوئی میرے نال دربار جناسی عباس دا جسم کمیا اگر مولا کہ میں تیری بہنوں کیڑا جواب دے سا نہیں عباس دروازے تیرا ہی عباس دے لہوچ چھک ہوئی میں نارے تقبیر بلند کرے سا وقت کو خیبر گیر دا پتر نہیں ایک بڑا دروازے وزنی عباس دروازے تیرے حسین اندر آیا ہے ترے کرسیاں ایک دوتے ازادارہ و ولید بیٹھے نئی دوتے مروان بیٹھے تیسرے تو حسین بہ گیا ہے اس کمینے نے یزید دخط حسین دیتا ہے حسین خط دیتا ہے میرے مولا نے ساریاں گلانوں امام آئی نا ایک جملے میں بند کیتا ہے تو اسے پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہو میرا مولا فرمید ہے ولید مثلی لا یبا یہ او مثلہو موج جیسا ہائے 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 میں نے یقین نہیں تھے جملہ میرا ذائع نہیں ہو سکتا خسینہ کہے موج جیسا اس جیسے کی بیٹھ نہیں تھا میں بیٹھ کروں میں امام میں معصوم میں قاہر میں پاک وہ کمینہ وہ لجس وہ شرابی وہ بیتین وہ ملکر قرآن وہ ملکر شریعت دین اسلام میں وہ بھی بیٹھ کروں نہیں ہو سکتا نالے اے بیٹھ والے مسئلے ان راتنو تن بندیاں مجھ حل نہیں ہوں دے میں کل مسجد ایچ اعلان کر سا میں نانے دی امت مصرے سا میں اپنی اصلیت خاندان حسب و نصب بیان کرے سا میں یزید حسب و نصب بیان کرے سا میں پھر نانے دی امت گلو کچھ سا ہن دسو میں ہی دی بیٹھ کروں میں کو تو بچ پڑے کہ ولید راضی ہو گیا اسے پہ ٹھیک ہے آقا جاؤ حسین دروازے در پڑے دکھے جملے آگئے مرمان ولید دمونٹا ہلایا عدد ظالم وقت کو یونی موقع ملنے این اشارہ کیتا ہے کہ حسین یہ تھا ختم کر ولید تا ذہن بدلے اس دوڑ کے تلوار چاہیے اور امام حسین دے دامن پکڑیا دامن چھکی آئی بطول دے پتر غزب ناک اق پچھے دی تھی فرمایا قمینہ شہر بھی میرا دربار بھی میرا غاسبہ وطن بھی میرا کہ میرے دامن اچھا اتنے جرت کی میں آکھا جملہ حسین اللہ اکبر بکھے شیر دی طرح عباس دے ام بنین دے چند دے دویں ہٹ دربار دے دروازے تے لگے لوہ دی پنڈی ٹھٹی اٹھتری جوان شگردن نال لاکے عباس اندر داخل ہویا آدھے حسین ماں دی چادر دواستے مندسا میں نو کر دے ہونے تیرے سر دا کہنا میں ہی جیدہ ہوں اور ایک جملہ بزرگان تھا اور فرمین ابباس حت بن کیا دے اگر حسن بہراد جناز اے میں اجازت دی ہوگی ہاں 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 ابباس غصہ دیکھ سادات غیر سادام اے تخت دے میری لکھ ملی اے تخت دے پچھل چھپ ابباس آدھے میں انہ دے زبان چھک لگاں میری موجود بھی تیرے قتل دا اے تھڑیوں غازی تے پبنیا لگ دیا یعنی حسین عدی نا ابباس مدینہ حرم رسول مکہ حرم خدا سادہ اتے واجب رسول خدا دے حرم دا احترام جنگ نہیں کرنی ابباس دی اب سرخ جسم کپ کپ یہ اپنے چاچا مرحوم آقا حسین دا ایک اور جملہ پڑھا چا تو فرمین درانے کروٹ کروٹ جنت انہیں کوئی پرسی دنیا روار روار آکے مٹی سم گئے فرمین درانے جدا وی حضرت پیغمبر اکرم رسول اکرم غصا وی حانا تن لوگ علی دا نا چاہدہ نبی دا غصا مگ جاندہ تی جدا علی نو غصا وی لوگ حسین دا نا چاہدہ علی دا غصا مگ جاندہ تی جدا حسین غصا وی لوگ علی اکبر دا نا چاہدہ حسین دا غصا مگ جا وی تی جدا عباس نو غصا وی ایڈا پیار ہا غازی دا بی سکینہ نا تیاری تیاری ہاں دیکھو تیر جوان آرام کر رہے ہیں حسین جوان رو رہے ہیں سادات نو اللہ اکبر ایڈا پیار فسکینہ دا آدھا ونیا قبلہ تی عباس با غصا مگ دا ونیا مرہوم مقفور فرمین رانیان یلئے حضرت امام حسین دی تین یو عباس دا غصہ ختم نہیں بورے آگ اس ولے میرے مولا دی دھانی با خدا آہ 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 سردائے گریہ آہ شب مولانگ اکبر قریب آگے جی بابا دکھا وین اوازہ دیں خانہ برگرد کیریہ کے جنہیں جہاں جنہاں سی شیئے کے کلی زباوں نے جہنہیں چوہے نہ نکل سی سیادہ دیں گھر بلون کیوں بابا روکے سیادہ دیں بچنا ترے سالہ دی مہر نو چاہے نہ دیکھ چھوٹے بچنا ماتن کرے نہ آوازہ دیں بچنا شکیلہ نو بھیلہ اوازہ دیں تیرے چاہتے تھا غصہ نہیں بیا مقدہ آنکھا چاہ جملہ غازی دیں مرید بیٹھے ہو ایوے اکبر دو قدم جائن حالیں دروازہ دورائیں غازی نے کلوار میں آمج پاتی ہے پادلہا کے حسین دیں قدمت رکھی ہے دعا پیراتے عباس گوشہ دیتا ہے آوازہ دیں مادے جو کے پاس دواز دائیں مائے غازی دیں ہونے آمج پاتی ہے دینوں گربا نہ بولا آوازہ دیں مائے مر جاسا او میری زندگی بچے شکیلہ دربا رولا رولا الحمدللہ مہ لگ لگا آوازہ دیں مولا مہ مر جاسا اور تیری غیرت و دارین قربان کردے مہ علمہ والا مولا یہ دھینوں بولا ہونے شنی اللہ واسطے یہ دھینوں بولا ہونے وقت میری قبر بڑا چا میں نو جیدیاں دفنا چا غازی بھی جینا ہوئے میری ٹرائے سالہ بھی شکینا دربار اچھ آ جاوے میں زندہ مر جاسا جتنے پڑے لکھے لوگ عزادار مات میں سید غیر سید بیٹھے ہو میرے نار اللہ اب آستے علم بھی اب وہ ہاتھ بننے ہیں روکے آخو غازی شہر بھی اپنے ہیں آپ بھی موجود ہیں حسین بھی اکبر بھی قاسم بھی دیکھن والا بھی کوئے نہیں درائے سالہ بھی شکینا دا دربار اچھ آمنہ برداز نہیں کریں دا ہوئے لیکن گیا ہاں وے جدہ شرابی دا دربارا اوہ تیریا ناؤں بھیڑا دے ہاتھ بدے ہو یار اوہ تیریا بھیڑا دیا چادرہ بسم اللہ اوہ سلام آتمین ایک وین ایک وین نراض نہونہ ایک وین نراض نہونہ اچھا چھو بسم اللہ میں نیازمان میں نیازمان آزادات دی خواہش رد نہ کروں متن سیدہ نراض ہو جاوے ہاں ہاں شاید یہی وجہ ہے کہ بھلا شاید یہی وجہ ہے کربلا تو لے کے شام کہیں ہر شہید دا سر نو کے نیزت گئے اوہ سادات غیر سادات ہر شہید دا سر نو کے نیزت گئے مگر سولہ سو میل اب آس دا سر گھوڑے دی گردن نال بدھا گیا ہے یہ لے بھوڑا تردہ غالی دا سر گھوڑے دے زانوا نال لگ دا ایک میرو دیکھنا اللہ واس ماتم بھی کھرائے تے گل بھی سنو ہاں میرے چوتھے امام کھل پچھانے مولا تیرے چاچے دا سر نیزتے کیوں نہیں جڑ دا سیادہ دے ستر مکبہ چڑھایا نے سانگ بلند کرے دیا سر زمین تیا ویندہ میرے کو لین چاچے کو رو پوچھ دے سانگ قبول کیوں نہیں کرے دا میں مو تے مو رکھا میں کہے چاچا میں دہ گھا بیمار چاچا سانگ قبول کیوں نہیں کرے دا میرے چاچے دے لب حل رو کیا دا سجاد جیرے میں نیزت بلان ہوں گا آتے میں اکھا پھرے گا میں نو زینب دے ہاتھ رولو ایک وین کر لما ایک وین مجلس ہو گئی عبادت ہو گئی حسین یممہ قبول کرے امام زمانہ قبول کرے ہی وین تبر رو کن ممبر دے قسم حسین پھر چلو چلو پھر گھر دو چلو ابو حسین تو رہ جونیو گھر دا دروازہ ختم جونیو گھر دا میری لکھ مجال جونیو گھر دا دروازہ قبلہ نیرے حسین قروع عباس پچھا دروازہ آگے حسین حت لائے دروازہ کھل حسین اندر داخل حسین آگے محمد آگے سجاد مسلم عبداللہ جعفر غازی دے مرید سارے آگے سارے آگے آکھا جملا نظرت یمین ننوش مالا کہیں ولے سجین دے دی کہیں ولے کبھ دے دی حسین رو کیا دے زین نمو جی آواز آگے بھرا بھی کھڑے نی بھتی جے بھی کھڑے نی بھنے جے بھی کھڑے نی گھے مو گھلے نی آواز آگے اون گھلے دی گھریاں جن دے سہارے تے تن بھی جا میرا واز کین گے ون سجاد پتا کر آن دا تا میرے نال پیا سجاد بہر آوے دیوار نال متھا لا کے واہ گر بتا دے وین کر کے رون دا خر بابا چاچا رون دا خر رون دا خر ون اکبر تو دے جا چاچے نو بھنو سجاد باز عباس اکبر پکڑا ہے خبہ سجاد پکڑا ہے آ بی بی ذہنب سجین یہ میرے رکھا ہے غیرت من بہادر ان سر جھکا ہویا چہرے دے اوتے موت زردی عباس اندر ہے سن سو اندھیرہ آئیں غور نال بی بی چہرہ دکھا ہے غازی دا چہرہ نظر جناب فضا چراغ چاگ نہیں خبے حد دے بی بی زینب چراغ رکھے غازی دے چہرے دے نیڑے چراغ کیتا ہے سجاہت غازی دے داری تلے رکھے مون بلند کیتا ہے تے پی دید بی بی زینب دے عباس رون دا داری ہنیوان آل کسی ہو یا زینب دا ہاتھ کم ہے چراغ زمین پہ دھائے گیا آواز اند علی دیا دیا او تیاری کرو امید غازی رون دا بد امید غازی دا رو را امید سمجھ گئی امید رہو رکھو 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 رکھو